لیپاولی کے بعد مدی پردیش کے کئی بڑے شہروں میں وائیو پردوشن کا استر کافی بڑھ گیا ہے اندور اور گوالیر میں ایکیو آئی یعنی وائیو گنگتہ سوچکانک چار سو کے پار ہو گیا ہے جس سے ان شہروں میں پردوشن کا استر خطرناک استحتی میں پہنچ گیا ہے بھوپال اور جین میں بھی ایکیو آئی تین سو کے آس پاس درج کیا گیا ہے جبکہ دیواز ہوئر رتلام بھی اچھ پردوشن استر کے ساتھ بینزر زون میں شامل ہے مدی پردیش پردوشن نیانترن پورڈ ایم پی پی سی بی کے انصار بھوپال میں بی ایم ٹو پوائنٹ فائیو دھول کے سوکھ مکن پردوشن کا موکہ کاران ہے جو سواستہ کے لیے کافی ہانی کارک ہو سکتے ہیں ایک نومبر کو مدی پردیش کا استھاپنا دیواز ہے استھاپنا دیواز کے موقع پر مدی پردیش کے مکہ منتری ڈرکٹر موہن یادہو نے پردیش اور دیش واسیوں کو بتھائی دیوازی کی رات بھوپال اور ان دور میں آگ لگنی کی گھٹنائیں چنتہ کا وشہ بنی ہیں کل ملا کر تیس سے ادھک اس تھانوں پر آگ لگنی کی جانکاری ملی ہے بھوپال میں لال گھاٹی اور راتی بڑھ میں دو مکان دس نمبر مارکٹ اور ادوارہ میں دو دکانیں جل گئیں وہیں ان دور میں نگر نگم کی جیسی بھی کو آگ لگائی گئی اور ہوتل ٹینٹ ہاؤس اور لکڑی کے پیٹھے بھی آگ کی چپیٹ میں آگائے یہ گھٹنائیں سمبھفتہ پٹاکوں کے کارن ہوئی ہوں گی جو دیوازی کے دوران عام طور پر بڑے پیمانے پر جلائے جاتے ہیں پاندھفگڑھ نیشنل پارٹ میں دس ہاتھیوں کی موت کے ماملے میں راجنیتک ویباد کو جنم دے دیا ہے نیتا پتی بکشی امنگ سنگھار نے ونمندری اور راج سرکار پر تیکھا حملہ کیا ہے انہوں نے اس دکھٹ دکھٹنا کو دیپا والی کے موقع پر گمگیر بتاتے ہوئے کہا کہ سرکار کی چپی چنتہ کا وشہ ہے سنگھار نے سرکار سے ترنت کاروائی کی مانگ کی ہے یہ سنکیت دیتے ہوئے کہ اس پرکار کی گھٹنائیں جانوروں کی سنڈکشن کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے اس ماملے پر سرکار کی پرتکریہ اور آگامی قدموں کا انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ یہ سنشت کیا جا سکے کہ بھوش میں ایسی گھٹناؤں کی کن راویتی نہ ہو جبلپور میں ایک بیٹیک چھاترہ کے ساتھ دشکرم کا ماملہ سامنے آیا ہے جس میں دو یوکوں کو گرفتات کیا گیا ہے ایک آروپی چھاترہ کا سہپاتھی ہے جبکہ دوسرا آروپی اس کا دوست ہے جو بنارس میں شاستری کی بہائی کر رہا ہے بتایا گیا کہ پہلے آروپی نے چھاترہ کو اپنے دوست سے پرنٹشپ کرانے کا بھروسہ دیا اور پھر دونوں نے مل کر اس کے ساتھ دشکرم کیا اس ماملے میں دونوں آروپیوں کو آج کورٹ میں پیش کیا جائے گا پولس ماملے کی جانچ کر رہی ہے